پرویہ مہم دھان کے نیچے سرڑ رہے ہیں لیکن سیاست دھان کو صرف اپنی روٹی سیکھنے کی ہی معنو فکر ہے دھان خرید میں لکش حاصل کرنے سے پچھڑنے والی بیہار سرکار گہوں خرید میں بھی پیچھے دکھیں یعنی خریف ہوئی عربی کسانوں کی سمسیہ جاری ہے اب ذرا سوچی اس کے بعد کسان کرے تو کیا کرے ایک طرف بیہار میں لگتار کسان خودکشی کر رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں اور راجہ سرکار یہ کہتی نہیں تھکتی کہ ہم کسانوں کے ہتیشی ہیں دھان خرید کے لیے بڑا لکش رکھا گیا تھا لیکن حالات یہ ہیں کہ کئی جگہ کسانوں کا دھان آج تک نہیں خریدا گیا تو کئی جگہ حالات ایسے ہیں کہ کسانوں کی محنت اور ان کے عرمان کھلے آسمانوں کے نیچے سرڑ رہے ہیں مانگی کے دور پر دیکھئے سہرسہ سے زی میڈیا سمواداتا مکیش کمار سنگھ کی یہ ریپورٹ خریف بھی خراب ربی بھی برباد دانے دانے کو مہتاج اندادا سیاست کی چکی میں پستے کسان ذرا ان تصویروں کو دیکھیں کسانوں کے خون پسینوں کی محنت کس طرح زائع ہو رہی ہے جن فصلوں کو کسانوں نے بڑھ ہی عرمانوں کے ساتھ لگایا تھا اس کا حشر ایسا ہوگا یہ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو شاید کسان کچھ اور کاروبار کا ارادہ کر لیتے لیکن دیکھئے کیسے کسانوں کے قسمت اور ان کے عرمان کھلے آسمان کے نیچے سرڑ رہے ہیں کسانوں کی محنت کس طرح مٹی میں مل رہی ہے اس کو تصدیق کرنے کے لیے یہ تصویریں کافی ہیں اب ذرا کسانوں کے کلیجے کا درد بھی سن لیجئے دراصل راجی خادہ پورتی بھاگ کے نردیشان اصار بیتے پندرہ نومبر سے شروع ہوا سرکاری دھان خرید کائر کرم پندرہ اپریل تک ہونا تھا سرکار نے کسانوں سے دھان خرید کا کل لکش 41,000 میٹریک ٹن رکھا تھا جس میں 31,000 میٹریک ٹن دھان پیکس کے ذریعے اور 10,000 میٹریک ٹن دھان SFC کے ذریعے خریدنا تھا SFC نے سہرسہ کے کل دس پرکھنڈوں میں کرائے کیندر کھول رکھا تھا جہاں الگ الگ پیکسوں میں کسانوں سے دھان خرید کر سنگرہ کیا جا رہا تھا وہاں سے اس دھان کو رائس مل کو دیا جانا تھا دھان سر رہا ہے اور پرشاسن اور سمبندھت ویبھاگ کان میں تیل ڈال کر مانو سو رہے ہیں اس ماملے پر جب ہم نے سمبندھت ادھیکاری سے جاننے کی کوشش کی تو ان کا جواب سن کر حیران ہو گئے یہ یکتی سنگت واری بات میں دھان کرے تو ہم وہی دھان کرتے ہیں جس دھان کا مطلب ہم بھکتان کرتے ہیں کرے تو ہمارا نیم کرتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں رہ گئی تھی بات اتکال کسانوں کو یہ کرنے کے لیے بیپار مندل کو لینا تھا بہرحال سوشاسن بابو تو ووٹ کی راج نیتی میں ویست ہے ویلے مہا ویلے اور پھر تقنیقی پینچ میں وہ پوری طرح سے علجے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ سیاست کی چکی کے بیچ پس رہے بیہار کے کسان آتمہتیا کرنے پر مجبور ہیں مکیش کمار سنگھ زی میڈیا سہر سا تو دیکھ لیا آپ نے یہ تصفیر ہے آپ کو بتا دیں کہ پندرہ اپریل تک لقش رکھا گیا تھا جو آخری تاریخ رکھی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اکتالیس لاکھ میٹرک ٹندھان خریدنا ہے جو سرکاری لقش تھا لیکن تصویریں آپ نے دیکھی اور ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ بیہار سرکار جو اپنے آپ کو کسانوں کا ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کیا یہی کسانوں کی ہتیشی ہے یہ سرکار آپ جڑ سکتے ہیں آپ بھی اپنی رائے اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں فون لائن اوپن ہے نمبر آپ کے سکرین پر فلیش کر رہے ہیں خاص میں مان اسٹوڈیو میں موجود ہیں پہلے ان سے تعرف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سروج رنجن پٹیل جی ہیں جو کسان پر کوش کرنیتا ہے بی جے پی سے پردیش مہا منتری بھی ہیں سواغت ہے سروج جی آپ کا ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ زی میڈیا سمدھ آتا مکیش کمار سنگھ بھی جڑے ہوئے ہیں مکیش پہلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہیں گے جس طریقے سے یہ تصویریں ہم نے دیکھی ہیں سہرسہ کی یہ تصویریں آپ نے جو ریپورٹ بھیجی ایک بڑا سوال کھڑا کر رہی ہے پندرہ اپریل یعنی پچھلے مہینے کی تاریخ ایک مہینے اور بیٹھ گئے آپ سمجھ جائیے تقریباً سوہ مہینے کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن لکش کو تو آپ چھوڑ دیجئے جو دھان خریدے گئے تھے وہ دھان کیا ہشر ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا یعنی ایک طرف دانے دانے کو محتاج ہیں کسان غریبوں کا نوالہ چھن رہا ہے اور دوسری طرف آناچ سر رہے ہیں مکیش صحیح ہے جس طرح سے دھان کی خریداری میں گربری ہوئی ہے جی میڈیا نے کئی بار کھلاسہ کیا ہے کہ کس طرح طریقے سے دھان کی خریداری میں دھانلی بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ جب رکھ رکھاؤ کی بات کریں تو کہیں بھی جو عملہ اس سے سمبند ہے وہ کہیں سے بھی جو ہے خریداری میں چاک چوبند بیوستہ لیے ہوئے کھاڑا نہیں دیکھ رہا ہے اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ ابھی بارس نے آغاز بھی نہیں کیا ہے اپنا اور برسات کی شروعات میں ہی جو تھوڑی ہلکی بارس ہوئی ہے اسی میں ہی دھان پوری طرح بربادی کے کاغار پر ہے اور تقریباً جو ہے چار سے پانچ ہزار کوئنٹرل دھان جو ہے بھی بربادی کے کاغار پر ہے اور جو سرکار کا لقش تھا سید جو اکتالیس ہزار میٹرک ٹن دھان کھاڑی دنا تھا اس لقش کے آج پاس بھی جو ہے جو سمبند ویباگ ہے وہ نہیں رہا تو ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ دھان کی خریداری میں لچر بیوستہ رہی ہے سرکار کی اور اس کے علاوہ آپ دھان کی سرکچہ جو ہے وہ بلکل بھگوان بھروسے ہے سب سے بڑا سوال ہے سید کہ آپ دیکھ لیں کہ آزادی کے بعد ہم آج کہاں پر پہنچے ہیں اور ہمارے پاس ایک بہتر گودام نہیں ہے جو ہم دھان کی سرکچہ کر سکے یا اور جو خات سامگری ہے اس کی سرکچہ کر سکے گریبوں کے ساتھ نسی طرف سے جو ہے چھلابہ ہو رہا ہے اگر ہر بار چھلنے کی بات کریں تو اس چھلابے کا سکار گریب لوگ ہی ہوتے ہیں سید بلکل صحیح گا اپنے اکثر چھلابے کا سکار غریب لوگ ہی ہوتے ہیں موکیش آپ کے پاس تمہارا لوٹتے ہیں ہمارے سارے سروز رنجن پٹیل جی ہیں جو کسان پر کوشتے ہیں پردیش مہ منتری ہیں بی جے پی سے سروز جی کیا کہیں گے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ بی جے پی بھی کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے کہ ان سرکار بھی نرندر مودی بھی کسانوں کے ہتیشی ہونے کی بات کرتے ہیں لگاتار کسانوں کے لیے بڑے بڑے ویعدے کیے جاتے ہیں لیکن یہ تصویر صوبے کی اگر جہاں تک سوال ہے ٹھیک ہے راج سرکار اس کے لیے زمیدار ہے لیکن ایک میں پکچ کے ناتے بی جے پی کیا کر رہی ہے دیکھیں پہلے تو بیہار کے کسانوں کے حالات کے بارے میں بتا دیں جی کہ جس طرح سے آپ نے ریپورٹ کیا کہ ایک تالیس ہجار میٹرک ٹن دھان سرکار راج سرکار لکش رکھی تھی لیکن اس کے آس پاس کیا کہ آدھا بھی ہم کو مجھے جو جانکاری ہے لگ بھگا ٹھارہ ہجار میٹرک ٹن دھان کے ماتر کھڑید ہوئی ہے اور اس کا پیسہ بھی لگ بھگ کسانوں کا پندرہ ہجار کرو روپیہ سرکار کے پاس راج سرکار کے پاس بکایا ہے کسان اپنے بیچے ہوئے دھان کو پیسے کے وصولی کے لیے دردر کی ٹھوکڑے کھا رہا ہے لیکن راج سرکار نہ راج سرکار کے دھیکاری سرما جی تھے وہ اپنے بیٹی کے سادی کے لیے دھان بیچ کر کے وہ پیسہ سرکار سے مانگنا چاہ رہا تھے اس کو سرکار نے پیسہ نہیں دیا اور وہ آتمہتیا کے بیوس ہوئے راج سرکار تمام طرف دھان کے کھڑید میں بیفل سابیت ہوئی ہے مجبور تو ہر طرف کسان ہے راج سرکار کے طرف سے ہو یا کن سرکار کے طرف سے ہو بھیٹا میں آپ دیکھ رہی جائے بھومیہ دگرن کی محافظے کے راشی کو لے کر کسانوں کا اندولن جاری ہے وہاں پر بھی ایک کسان کی موت ہو جاتی ہے یعنی چاہے راج سرکار ہو چاہے کن سرکار ہو سیاست ہر طرف سے ہو رہی ہے اور بیچ میں پیس رہے کسان یہ تو ماننا ہوگا سروجیہ یہ بلکل صحیح کہنا ہے آپ کا کہ کسان ہر طرح سے ہر طرف سے پیسہ جا رہا ہے ہر طرح اس کو چوتر پھا چوٹ مل رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیکھ کہ پچھلے سر سر سال میں کانگریس کی سرکار نے سیاست ہم نہیں کر رہے ہیں سیاست کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سیاست ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کسانوں کا یہی ہش ورہش سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بھی جھوڑ سکتے ہیں ہم درشکوں سے ہماری اپیل ہے کہ جھوڑ کر آپ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں مکیش جو چرچہ چل رہی ہے حالانکہ ہم نے ورین سنگھ کو بھی بلائے جو کہ کسان مورچہ سنگھ کی ادھیکش ہیں جی ڈیو سے حالانکہ وہ اب تک نہیں پہنچے ہیں مکیش میرا سوال آپ سے مکیش یہ ہے کہ یہ جو تصویریں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں ایک طرف سیاست چاہے وہ کہ ان سرکار کے طرف سے ہو رہی ہو کسانوں کا نام لیا جا رہا ہو کسان چینل کھولا جا رہا ہو کسانوں کے لیے بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہو معافظے کی راشری ڈیڑ گناہ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہو لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آپ نے ساری ریپورٹ بھی کبر کی ہے آپ خود بتائیے اور ان تصویروں کو درشکوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجئے مکیش سید میں کھولے لہجے سے کہوں گا بلکل صاف ہمارا لہجہ ہے کھولے سفے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بار گریبوں پر ریسرچ ہوتا ہے سیاست دا جو ہے کسانوں پر ریسرچ کرتے ہیں گریبوں پر ریسرچ کرتے ہیں آپ آجادی سے لے کر کہ آج تک کی تصویر پر گوھر کریں تو نسید روپ سے کس طرح سے کسان یا پھر گریب چھلے جاتے ہیں آپ بھی باکھو بھی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے سیاست دا بھی سمجھ رہے ہیں اور میرا علاقہ جو خاص کر کے ہے کوشی کا علاقہ جو باد اور شکھار دونوں کو جھننے والا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ترازدی ہوتی ہے ہمارا علاقہ اس سے بھی دو چار ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے کسان اور گریبوں کی چندہ نہ تو کین سرکار کو کبھی رہی ہے نہ ہی راہ سرکار کی اب آپ دیکھ لیجے اگر ادھیکاریوں کی بات کریں مکیش تو آپ نے بات کی تھی اس ایف سی کے پر بندک سے اور ان کا جو بیان تھا بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان وہ بھی ہم نے دیکھائی یعنی کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے سرکار پر تم لوگ سوال اٹھا رہی ہیں ادھیکاریوں پر بھی ایک بڑا سوال ہے مکیش سید میں تمام باتیں کرینے سے رکھنا چاہتا ہوں اور جیسے آپ نے ادھیکاریوں کی بات کریں ادھیکاریوں کا کہنا ہے یہ دھان کھڑید کا سمیں جو ہے اب ختم ہو گیا ہے اور کچھ علاقے میں جو دھان کی کھڑیداری ہو رہی ہے وہ بیپار منڈل کے مادیہم سے ہو رہا ہے آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی سید کہ ابھی جو دھان سر رہے ہیں ان کا جو اچت مولی ہونا چاہیے وہ کسانوں کو ابھی تک نہیں ملا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کسانوں کے ساتھ اندیکھی ہو رہی ہے ایک تو انہیں سمیں پر دھان کا مل نہیں مل رہا ہے اور دوسری طرف دھان کو بیزا سرائے جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سید کہ ایک بار مہکہ نوالا جو ہے گریبوں کا پھر وہ نکل رہا ہے شید بلکل بلکل مکیش شیخ درشک جڑے وہ ان سے بات کر لیتے ہیں وہاں جیت اورنگباد سے ہیں سو آگیت عجید جی بولیے کیا کہیں گے آپ میرا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ایدی آپ 1961 3 اور 71 کا مینمم ایدی دھان کی خریدی کا آپ لے لیں تو 42 روپی جو سمیں تھا جبکی سونہ کا پر بھری جو تھا وہ 76 تھا اگر اس سمیں ایک اور چیز دیکھیں گے کہ کتنا وہ اس سمیں تنخواں ملتی تھی ادھکاریوں کی وہ سارے 300 سے لے کے اور ساتھوں کے بیچ تک تھا آپ یدی یہ دیکھیں گے کہ جس ریشیو سے ادھکاریوں کی تنخواں بڑی ہے اور آپ 7 کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ بڑھ جائے گی لگ بڑھ ڈیڑھ ڈیڑھے لاکھ جس ریشیو سے بڑھا ہے اس سے جو سمرتن مل ہے دھان کا وہ 1650 تک ہی پہنچا ہے یدی وہ یدی اس طریقے کی چیزوں کو آپ دھیان دیں تب جا کے انیلیسیس میں پورا یہ پڑھے گا کہ کیا قارن ہے یہ پورا کا پورا یہ بای ڈیزائن ہے یہ بای ڈیفالٹ کسانوں درشک کا سمپر کس وقت ہمارا جیت کے ساتھ ٹوڑ گیا ہے جو بات کہہ رہے تھے بلکل دم تھا اس بات میں اور سچ کہہ رہے تھے سروجے بلکل ان کا کہنا صحیح تھا آج کے دیش کے اجادی کے بعد سے سیوہ کے چھتر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو مہنگائی سے جوڑ کر رکھا گیا ان کی جو ٹی اے ڈی اے وغیرہ جو ہے اس کو لگتار لگ بگ آت تک 20 سے 25 پرسنٹ کی اجابہ ہوا لگتار گرتے گیا اس کو نہ مہنگائی سے جوڑا گیا یہاں پر آپ یہ بتائیں یہاں پر کینسرکار کا کیا رول ہے کیا کینسرکار اس کے نگرانی نہیں کر سکتی ہے دیکھ نہیں سکتی ہے کہ کتنا دھان کسانوں کا خریدہ جا رہا ہے نہیں خریدہ جا رہا ہے کیونکہ باتیں تو کینسرکار کی طرف سے بھی ہوتی ہیں سروج جی نگرانی تو آپ رکھ سکتے ہیں سنگیئے ڈھانچا ہے اور کے اندر سرکار کیول راج سرکار کو مدد ہی کر سکتی ہے اور کرنا تو راج سرکار کو ہے جو یہاں کرنا راج سرکار کو گارجین ہے آپ سرکار گارجین ہے نگرانی دیکھ سکتی ہے سوال پوچھ سکتی ہے اگر اتنا لکش تھا تو وہ لکش کیا حاصل آپ نے کیوں نہیں کیا اگر کھلے میں دھان سرڑ رہے ہیں تو کیوں سرڑ رہے ہیں یہ سوال کیا جا سکتا ہے بہرحال ایک درشک جڑے وہ ان سے بات کر لیتے ہیں گیا سے دھیرج ہے بیار میں بولیے بولیے ٹی وی کا بولیم بند کر دیجئے ٹی وی کا بولیم بند کر دیجئے سیدھے اپنی بات رکھئے دھیرہ سن رہے ہیں بیہار میں جو گھوٹالے ہو رہے ہیں یہاں جو درجلہ پردور میں سواد نگم ہے ان سے دواو بنایا جاتا ہے جن سے بہت سے اچھی جگہ میں بتا کرتا ہے جہاں کہ ترک ترک دھان دائب ہو جاتے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بہت سے جگہ ایسے ہیں کہ جہاں بنا چھت کے دھان رکھے ہوئے ہیں گیا میں رکھے ہوئے ہیں کئی جگہ ہیں ہم تو بانگی کے طور پر ایک تصویر سہر سا کیا آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پورے بیہار میں قریب قریب زیادہ تر جگہ یہی آل ہے کئی دھان خریدہ نہیں کیا ہے آپ چلے جائیے آپ بکٹر چلے جائیے آرہ چلے جائیے آپ بھاگل پر چلے جائیے چلے بلکل شکریہ جوڑنے کے لئے دیرت جی اور اپنی بات رکھنے کے لئے ایک اور درشک پٹنا سے ہمارے ساتھ دینیش جڑے ہوئے ہیں سواگت ہے دینیش جی آپ کیا کہیں گے دینیش جی سے فیلال ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے تو ایک بڑا سوال ضرور ہے لیکن ایک یہاں پر سوال یہ بھی موضوع ہے مکیش آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کوسی ایسے تعلق رکھتے ہیں اور جو تصویریں آپ نے بھیجی ہیں یا جو بھی ریپورٹ آپ نے کور کی ہے اس سے پہلے بھی لگتار ہم نے کئی جگہوں کی تصویر دکھائی اس علاقے کے غریبی کی اگر بات کی جائے بہت زیادہ غریبی وہاں پر بھی ہے سپریم کورٹ کا دشاہ نردیش بھی ہے کہ دھان یا اناج سڑے نہیں اس سے پہلے آپ مفت میں غریبوں کو باٹھ دیجئے یعنی آپ سپریم کورٹ کے دشاہ نردیش کا بھی اُلنگن کر رہے ہیں آپ پہ کسانوں کا نوالہ بھی چھن رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے مکیش کی لگتار کسانوں کے خودکشی کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے بیہار میں دیکھیں جس طرح سے گزندر کو لے کر کے پورے دیس میں جو ہے چرچہ چل رہی ہے لیکن یہ سوال ایک گزندر جیسے کسان کا نہیں ہے سید پورے دیس کی اگر کسان کی بات کرے صرف آپ گزندر کی ہوئی رہے ہیں مکیش آپ بیہاری کی بات کر لیجئے دس دنوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے پانچ کسان نے خودکشی کی ہے پچھلے دس سے پندرہ دنوں میں بلکل سید میں وہی بسے پر آنا چاہ رہا ہوں اور ہمارے کوشی علاقے میں کسان اگر دم توڑتے ہیں تو یہ خبروں کی سرکھیاں نہیں بنتی ہے چونکہ گریبوں کی موت پر ہائے توبہ کچھ سمیہ کے لیے مستی ہے یا پھر اس پر سیاست ہوتی ہے کوشی کچھار کا علاقہ ہے ہمارا اگر پوروی اور پسیمی تربند کے بھی تر کسان کی موت بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سادیا لگ جائے گی لیکن سوچنا ہاتھ نہیں لگے گی سید میں کچھ باتوں پر عصارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بشے پر سیاست دا کچھ نہ کچھ سیاست کرتے ہیں لیکن یہ سیاست کا بشے نہیں ہے جس دیش کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کھرسی پردان دیش ہے اور انداتا ہی مر رہا ہو تو شوال لازمی ہے سید میں ساپ لہجے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی سے لے کر کے آج تک خات سرکشہ کو لے کر کے سرکار اگر آج آ کر کے قانون بناتی ہے لیکن جو رکھ رکھاؤ کی بات ہے آپ دیکھ لیں خات سرکشہ کا قانون بنا لیکن لاغو کہا ہوا مکش لاغو تو آج تک نہیں ہوا ہے چلیے ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں ایک درشک ہمارے ساتھ سودھیر جڑے ہوئے ہیں پٹنا سے سواغیت ہے سودھیر جی بولیے کیا کہیں گے آپ سید سار نمسکار نمسکار سودھیر جی بولیے یہ بڑی گوشی کی بات ہے میڈیا کا جو آپ کا پروید یہ ہے موریہ چینیل ہے یہ جو صحیح کام تو ہے جو رائٹ وارک آب دو میڈیا ہے یہ آپ لوگ کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت سکتے ہیں یہ شکریہ زی پرویدیا سر یہ اب یہ سر ہم میں اس سر سے کٹر فرمانہ سنگیری کول میں بناتا ہوں یہ اپنیسان ہوں سر پتہ نہیں سر جنسے اجازل ہوئی ہے کسانوں کے ساتھ یہ لوگ نیتا لوگ ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں جی سب کچھ جانتے ہیں جی سر سب سے بڑے ووٹ بینک ہے سر آپ سب سے بڑے ووٹ بینک ہیں ستر فیصدی آبادی اس دیش کی کسان ہے جی سر میں آپ سے یہ اگرہ کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ جو نیتا ہیں جی مانے کسی پاڑی کا جائے وہ موڈی جی ہو چاہے لالو جیادہ ہو نیتیز جی ہو یہ پبلک کسان بلکل میں سمجھ رہا ہوں سدیر جی اور سب سے بڑی وڈمنا یہ ہے جس چیز کے لیے آج ہم نے جیڈیو کے طرف سے بلایا بھی ان کی بات رکھنے کے لیے آپ دیکھیں وہ کرسی خالی ہے جیڈیو کے طرف سے کوئی نہیں آیا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنی باتوں کو بچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کچھ جواب نہیں ہے شاید ان کے پاس اس لیے وہ آنک آنی بھی کرتے ہیں بہرحال شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے ایک اور درشک محمد افروز ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر مدھے پورا سے جڑ گئے ہیں سو آگے تا افروز صاحب آپ بولیے افروز صاحب ہمارے بات پہنچ رہی ہے آپ تک ہاں جی پہنچ رہی ہے جی جی بول گیا افروز صاحب کیا کہیں گے آج جی 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 کوئی نیتا دیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں چلیے شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے نشی طور پر چاہے مکیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمدھاتا سہرسہ کے آپ پہ سروت جی موجود ہیں لیکن جو تصویریں نکل کر آ رہی ہیں جو درشک جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو سوال کر رہے ہیں ایک سوال تو بہت بڑا ہے کہ آخر کسانوں کا یہ درد سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے چاہے بیجے پی ہو چاہے جیڈی ہو ہو کوئی بھی بارٹی ہو سب کے لیے وہ ووڈ بینک ہے ستر فیصدی آبادی اس دیش کی بیہار کی اگر دیکھا جائے اس کے باوجود کیوں نہیں سیاست دانک ان کی فکر ستاتی ہے دیکھئے ہماری پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی کسانوں کو ووڈ بینک کے روپ میں نہیں دیکھتی ہے کسان کی سمجھیا کا درگکالک سمجھان کے لیے موڈی سرکار پڑھتن سیل ہے اور اس کے لیے آپ کی باتوں پر ہسی آگے سرو جیہ میں نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ دس ہزار بیس ہزار روپے کے لیے کسان جب آتمہتیا کرتے تھے تو ہمارے اٹل بیہاری بیج بے جی کہ سرکار نے کسان کے ریڈٹ لاک گیا اور اس کے چلتے کسان بہت آتمہتیا رکا 6 سال میں اس کا مطلب ہے یا بہت کچھ ہو گیا تھا بہت کچھ کر دیا گیا بہت کچھ رہت ملا کسانوں کے لیے چونکہ دس بیس ہزار کے لیے کسان دردر کے ٹھوکڑے کھاتا تھا باہت کیجئے گا لگتا ہے یا تو پھر میرے میرے تطھے صحیح نہیں یا پھر وہ آنکڑے مجھے یاد نہیں ہیں بھارہل ایک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنیل ہیں سواغیت سنیل جی ہم ایک ستہ پہلے سر اپنے بلوک میرا پرتا ہے سر باکھو بھٹی وہاں سے ہم جا رہے تھے سر نیپال اچھا وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر لاکھی میں وہاں امگاؤں پرتا ہے امگاؤں بلوک ہر لاکھی ہے جی جی وہاں بلوک میں سر میں نے دیکھا کہ ہر جار اور بوری اناج وہاں پر سر رہا ہے اس پر چرکے مال جال بکری جتنا ہے سب اس پر کھا رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو بھائی سپریم کورٹ کا دچہ نردیش بھی ہے سنیل جی جو بات بتا رہے ہیں ہر طرف سے اندیکھی ہو رہی یہ اولنگان کیا جا رہا ہے شکریہ جنڈنے کے لیے اور اپنی آپ بیتی بتانے کے لیے ایک اور درشک ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ریگولر کالر ہیں ادھے خگول سے سواغت ادھے جی کیا کہیں گے آج آپ جمال الدین کے خگول سے اور کہنا یہ چاہتا ہوں جی جی ادھے جی یہ 75% آوازی کسانوں کا ہے جی تو آج چاول کا قیمت اسمان چھوڑا ہے ڈال کا قیمت اسمان چھوڑا ہے یہ ہوں گھاٹا ہی سب کا اور اس طرح سے آپ دکھا رہے ہیں ایسی پوٹیٹ بھر جی جی اس پر یا تو کندر سرکار ہو یا راہ سرکار دو دو پتم جی مبار ہے اور کھالی یہ لوگ کسان کے بارے میں بھیانوازی کرتے ہیں کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی بھیان دو سرکار کے نہیں ہے چل یہ دونوں سرکار پر آپ کا عاروپ ہے چاہے بی جی پی ہو چاہے جی ڈی ہو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نشط طور پر یہی سوال ہے کہ چاہے کندر سرکار ہو چاہے راج کی سرکار ہو کر کیا رہی ہے ایک اور درشک سنجے مدھے پورا سے ہمارے ساتھ جل گئے ہیں سواگت ہے سنجے جی آپ بولیے کیا کہیں گے ہم یہ کنا چاہ رہے ہیں آج یہ مہینے بھر ہو رہے ہیں کسان دھان دے دیا ہے لیکن اس کو بینک سے ہمیشہ یہ لٹایا جا رہا ہے کہ آپ کو ابھی پیسہ میں ملے گا پاگنگی بڑا ہے یہ درشنگی بڑا ہے اچھا یہ ہو کیا رہا ہے آپ بھی کسان ہیں سنجے جی پہلے آپ یہ بتائیے جی ہاں تو چلیے کم سے کم آپ اتنے خوش نصیب ضرور ہیں کہ آپ کا دھان خرید لیا گیا کیونکہ کئی تو ایسے بھی کسان ہیں کسان بھائی ہیں جن کا دھان بھی نہیں خرید آ گیا آپ کا دھان خرید لیا گیا خوش نصیب ہیں آپ اب آپ کی پریشانی یہ کہ آپ کو پیسے نہیں ملے اب تک چلیے تو ان سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا بلکل ایسے کئی کسان بھائی ہیں کہ آپ تو ان کا دھان خریدہ نہیں گیا ہے اور اگر دھان خرید لیا گیا اگر وہ کچھ قسمت ہیں جیسے ایک درشک سنجے ہمارے ساتھ جڑے تو ان کو پیسے بھی نہیں ملے ہیں اب تک بہرحال یہ چرچہ لگتار جاری ہے ہمارے ساتھ سماداتا مکیش جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ سروز رنجن پٹیل جی کسان پر کوش رہے ہیں بی جے پی سے وہ جڑے ہوئے ہیں آپ بھی جڑیے اور اپنی رائے رکھیے ایک چھوٹے سے بریک لے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ بی جے پی نے اس پر کیسے سیاست کی ہے بریک کے بعد سواگئے تھے پرویہ مہی میں آج ہم لگتار بات کر رہے ہیں کہ کسانوں سے بیہار میں سرکار نے سال دوہزار پندرہ میں ایک تالیس ہزار منٹرک ٹن خرید کا لکش رکھا تھا لیکن اکتیس اپریل تک سرکار لکش سے دس لاکھ ٹن پیچھے تھی راج میں اس سال بڑے پیمانے پر کسانوں کے دھان نہیں خریدے گئے دھان خرید میں لکش پراب کرنے سے پچھڑنے والی بیہار سرکار گیہوں خرید میں بھی پیچھے ہیں گیہوں خرید میں سرکار کے رخ پر بی جے پی نیتا سوشی المودی کا کیا کہنا ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے گیہوں کی خرید کا تو یہ حال ہے کہ اب تک بیہار میں عدی سوچنا بھی نہیں نکلی ہے پورے بیہار میں ایک بھی کیندر نہیں کھلا ہے اور ہم نے مانگ کیا تھا کہ جس طرح سے دھان میں تین سرپیہ بونس دینے کی گھوشنا کی ہے اسے پرکار اس میں بھی گیہوں میں بھی تین سرپیہ بونس دینے کی سرکار کو گھوشنا کرنی چاہیے تو سن لیے آپ نے بی جے پی نیتا سوشی المودی صاحب کا بھی یہ بیان یعنی سیاست ہر طرف سے جاری ہے ہم لگتار چرچہ کر رہے ہیں زی میڈیا سمود آتا مکیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہے سروج رنجن پٹیل جی ہیں کسان پر کوش سے بی جے پی سے مکیش سیاست کے جہاں تک سوال ہے لگتار ہم چرچہ کر رہے ہیں سروج جی بھی ہمارے ساتھ ہیں درشک بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ تیشی ہے چاہے ربی فصل ہو چاہے خریف فصل ہو دونوں ہی چیزوں کا یہ درش اب دھان کے بھی ہم نے تصویر دکھائی اور دیکھ لیجئے آپ گہوں کا بھی وہی حال ہے کچھ آپ بھی بتائیے گہوں کے خرید ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے مکیش سید بلکل ہم لوگوں کو جو ہے جو سیاست دا کی نورا کشتی ہوتی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جو موجود حالات ہیں اور آپ نے گہوں کو لے کر کے سوال کیا تو ہمارے یہاں گہوں کو لے کر بھی خریداری کے لیے کہیں سے بھی بیبھاگ سنجیدہ نہیں ہے سید میں کچھ حسارے کرنا چاہتا ہوں جس طرح کی ابھی بیجے پی کے نیتا سرو جی بیٹھے ہوئے ہیں کیندر میں سرکار رہی بیجے پی کی اور نشید روپ سے اب پھر سے سرکار ہے بیجے پی کی اور ہم جاننا چاہتے ہیں سرو جی سے کہ آخر آج تک کی جو سرکاریں رہی پورورتی سرکار یا پھر بیجے پی کی آپ اناج خرید کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اناج کو سرکشت جو ہے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے آج تک یہ اتنا آبھاگہ دیش ہے سید کہ آپ کے پاس گودام بن کر کے تیار نہیں ہوا آپ نہ تو دھان کو سرکشت رہ سکتے ہیں نہ گہوں کو رکھ سکتے ہیں نہ چاوال کو رکھ سکتے ہیں اور ہم کچھ اور اشارہ کرنا چاہتے ہیں سید کہ جس طرح پی ڈی ایس کا اناج کالا بازاری کے لیے لے جایا جاتا ہے اور تب اسے بارامت کیا جاتا ہے اس وقت میں پولیس یا پرساسن کے ادھکاریوں کی پیٹ تھپ تپائی جاتی ہے لیکن وہ اناج بھی سرا دیا جاتا ہے آپ بیہار کے کئی تھانوں میں جا کر دیکھیں ہزاروں کنٹل اناج ٹرک پر لدے ہوئے ہیں جو سر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے آدیس کا بلکل مکھول ہو رہایا جا رہا ہے سید بلکل صحیح کا آپ نے مکش بلکل صحیح طرف اشارہ کیا نشد طور پر سوال یہی چاہے کوئی بھی سرکار ہو جو مکش بھی پوچھ رہے تھے وہی سوال میرا بھی ہے چھ سال باچپائی جی کی بھی سرکار رہی بیجیپی کی بھی سرکار رہی نرندر موڈی کو بھی یہ بھی ایک سال ہو گیا اس دوران کیا کچھ بدلہ ہوا ہے اسی کے طرف آپ تھوڑا اشارہ کر دیجئے جو پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں مکش کہ کیا ان آناج کو رکھنے کے لیے گودام آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے صوبے میں بھی گودام کی بہت زیادہ کمی ہے راج سرکار بھی بولتی رہی ہے کہ گودام کی ہمارے پاس کمی ہے کیا کیندر سرکار نے کوئی پہل کی بلکل پہل کی ہے کیندر سرکار اس دیسہ میں کارگر قدم اٹھانے جا رہی ہے لگتار کسانوں کے بارے میں ان کی اوچیت مل مل ملے اس کے لاغت کا اوچیت مل مل ملے اور کسان کے اناس سورچت تڑکے سے رکھا جائے اس دیسہ پر سرکار لگتار کام کر رہی ہے اور بیہار کے اندر آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے کہ اندر سرکار یوپیہ کی سرکار دیس میں زیادہ تر تو کانگریس کی ہی ساسن رہا اور پہلی حریت کرانتی کے اوپر دیکھیں کتنی بار آپ پرورتی سرکار پہ جائے گا کتنی بار آپ پرانی سرکار پہ جائے گا تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ پہلے کچھ اچھا نہیں تھا اس وجہ سے موڈی سرکار آئی اچھے دن کی کلپنا سب نے کی اس لئے موڈی سرکار آئی کیا یہی اچھے دن ہے کیا یہی کسانوں کا دن پلٹا ہے آپ یاد کیجئے بیٹا میں ابھی بھی اندولن لگ بھگ جاری ہے بیٹا میں کیا کچھ بدی تصویر وہ تو راج سرکار کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ کنسرکار کے بھومی آدھگرہن کا معاملہ جو اب تک معافضہ نہیں ملا ایک کسان کی جان بھی چڑے گئے کسان نے تا کی کیا اس میں کچھ پہل کنسرکار نے کی یہی جواب آپ ہم کو دے دیجئے نہیں نہیں اس میں تو راج سرکار کے معاملہ تھا کیا بھومی آدھگرہن کا معافضہ راج سرکار دے گی راج سرکار کو تو دینا ہی تھا بھومی آدھگرہن کا معافضہ راج سرکار دے گی جو بھومی آدھگرہن ہوا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں یعنی پورے طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی راجے سرکار پوری طریقے سے زمیدار ہے کیلین چٹ دے دیں ہم کینر سرکار ہر طرح سے تیار ہے راج سرکار اس میں کوئی سہیوگ نہیں اچھا راج سرکار اڑچل لگا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کوئی سہیوگ نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ سے اس پر ہم چرچہ بڑھائیں گے ریتیش ایک درشک بکسر سے ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں سواغت ہے ریتیش بولیے کیا کہیں گے آپ یہ جو حالت ہے آج کیسان تھی یہ تیسٹی کے لئے سور کی بیتار ہے تو بارد سیمیسن کے پاس آج کیسان فصل کی سب جانی پاتے کہ اگر فصل اگر ہو دی جاتا ہے تو خیر آپ کی بلتا ہے جی چلی آپ کے آواز صحیح سے نہیں آرہی رہتے شکریہ جڑنے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے آپ کی بات کمپلٹ نہیں ہوئی تھی سروجی ہم پھر وہی سوال کرنا چاہیں گے آپ نے یہ مانا کہ سرکار کے ذمہ داری ہے لیکن راج سرکار مدد نہیں کر رہی ہے اس کا جواب پھر ہم ایک درشک کے پرتکریہ کے بات لیں گے ایک اور درشک راجیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوالگیت راجیش جی بولیے آپ کیا کہیں گے شکریہ راجیش جی بولیے ٹی وی کا وولیم بند کر دیجئے سیدھے اپنی بات رکھیں گے راجیش بلکہ ٹی وی بند ہے سر جی جی بولیے سر جی جی سر بولیے سن رہے ہیں جی سر جی یہ کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ جین سرکار اور راج سرکار کے بیچ میں کسان پیچھ رہے ہیں جی یہ کافی گمبری معاملہ ہے سرکاری بیجی آناچ خائٹ سے ہم سرکاری بیچ خائٹ سے ہیں وہ اس نے فضل نہیں جانا نہیں آتا ہے جی سرکاری بیچ خرزانے کے بعد دیجئے کے دیجئے میں باڑی نہیں آیا لوگ آچھا ہلو سر جی جی اس طرح سر عدرکاری کے میری بغیرہ سے فرزی رائیس میلے سے جو دھان دھکار گئے ہیں جی وہ کروڑ کے دھان دھکار گئے ہیں اور یعنی وہ پیسہ بکسان ہو جاتا ہے تو آپ کتنے پیس کے پیس کے مازمتے کی کھانو جو پیسہ بکایا ہے وہ میری جاتا ہے چلیے بالکل شکریہ جوڑنے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے آپ کا سروت جی وہی سوال میرا آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کینس سرکار چاہ رہی ہے ذمہ دار بھی ہے لیکن راج سرکار مدد نہیں کر رہی ہے ارچن اگر آ رہی ہے تو کیا اس کا کچھ سولیشن نہیں نکالا جا سکتا ہے گیا کسان کی جان جائے گی کسان خودکشی کریں گے اسی کے انتظار کیا جائے گا نہیں نہیں انتظار نہیں کیا راج سرکار بیسک جیسے بیٹا کی بات کہے وہاں ہم کو جانکاری میں جو ہے کسان ایک پڑی ہو جنا ایک ریٹ کی مانگ کر رہی تھی اس کے اوپر آندولن تھا کسان مڑے بڑا دکھت بات ہے لیکن راج سرکار کے جمواری ہے کہ وہ پورے تتھ پر جا کر کے بھومی کے اوپر جا کر کے اور کسانوں سے بات کر کے سروے کر کے اس ادھار پر کام کرنا چاہیے لیکن راج سرکار کے ندھی ہمارے پاس آئے نہیں کس وجہ سے نہیں آئے وہ تو خیر الگ بات ہے لیکن وہ آپ کا یہ جواب دیں گے نہیں لیکن ان سب کے بیچ میں جو درشک دیکھ رہے ہیں جو درشک سمجھ رہے ہیں جو مکیش دیکھ کر لگتار سن رہے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی کوئی سوال آ رہے ہیں مکیش ہم لوگ کیا سوچے درشک کیا سوچے یہی سوچیں گے نا کہ کینسرکار اور راج سرکار ادھر کینسرکار راج سرکار پر تھوپتی ہے راج سرکار کینسرکار پر تھوپتی ہے اور اس بیچ صدیوں سے کہیں ہم تو غلط نہیں ہوگا درشکوں سے معاف کیجئے گا درشکوں سے صرف اور صرف کسان جو ہیں وہ پستے آ رہے ہیں بلکل سید بلکل ٹھائی کا سکار آخر کار کسان گھونا پر رہا ہے اور یہ سیاست دا آپ دیکھ لیجئے چاہے کینسرکار کی بات ہو یا پھر راج سرکار کی ایک دوسرے پر دوسار اوپن کرنا اور اس کا فالا فال انت میں کیا آتا ہے وہ ہم لوگ بھی باقو بھی دیکھتے ہیں اور حاسیے پر کسان ہے اور اب سرکار کو گمبیر چنتہ کرنی چاہیے چاہے راج سرکار ہو یا پھر کینسرکار چناؤ اس سال بھی بیہار میں ہونے ہیں اور بیہار سرکار بھی کئی معاملوں کو لے کے گمبیر ہو رہی ہے اور لیکن ہماری سمجھ سے اور آپ کی سمجھ سے بھی سید ابھی سب سے گمبیر مسئلہ ہے کسانوں کو لے کر کے راج سرکار کو بھی جو ہے گمبیر حسیب کرنا ہوگا اور کینسرکار کو بھی کوئی نئی نیتی لانی ہوگی کوئی نئی یوجنا چلانی ہوگی جو کسانوں کا تورید گتی سے بھلا ہو آپ اپ ایسی کمرے میں بیٹ کر کے کسانوں کے بارے میں چنتہ نہیں کرتے ہیں کیا کسان چینل لاکر بھلا ہو جائے گا مکش جی ایک بار پھر سے سوال دو رہا ہے کسان چینل لانچ کر کے بھلا ہو جائے گا کسانوں کا سید دیکھئے جس طرح سے میرا عشارہ اسی اور ہے کہ اگر آپ ایسی کمرے میں بیٹ کر کے کوئی یوجنا لاتے ہیں اور اس یوجنا سے پہلے ہوم برک نہیں ہوتا ہے وہاں ساری یوجنا ہے زمین پر اترنے سے پہلے زمین دوز ہو جاتی ہیں آپ دیکھ لیجئے چھو دسک سے زیادہ ہمارا جو ہے آجادی کا سمیہ ہو گیا اور سب سے اگر برا کسی کا ہوا ہے کسانوں کے لیے کھڑا دیکھی ہے اور ویڈمنا دیکھئے ویڈمنا دیکھئے کہ ستر فیصدی عبادی کسانوں کی ہے سب سے زیادہ عبادی کسانوں کی ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو فکر ہے کسی بھی سیاست دانکو کسی بھی پارٹی کو تو وہ کسانوں کی ہے کیونکہ وہ ووٹ بینک ہے لیکن اس کے بعد بھی کیا حشن ہے وہ آپ بھی جان رہے ہیں یہی تو سب سے بڑی ویڈمنا ہے اگر شک امریندر نرائن مشرا ہمارے ساتھ موزفر پور سے جڑ گئے ہیں سواگت مشرا جی کیا کہیں گے آپ سر یہ صرف سیاست کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے یہ ناتا کھڑکے وال جی بی جی پی ہو آر جی ڈی ہو کوئی ہو جی یہ سب مہتنگ کی بازی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کانگنگا کوئی نہیں ہے دیرو ریزلٹ اور خالی بکواب زیادہ ہیں آپ کے ظلے میں کیا حال ہے دھان ان خرید ہوا ہمارے یہاں بھی کچھ نہیں ہو اسی طرح سر رہا ہے سب یہ ہمیسا ہوتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ چاہے کوئی بھی آجا بی جی پی آجا تی جی پی آجا وہی چیز رہتا ہے چلیے بلکل بہت شکریہ جوڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے دیکھ لیجئے سروت جی اچھے دن کا وعدہ کر کے آئے تھے بڑے بڑے وعدے ہوئے تھے لیکن انہیں ابھی تک جتنے بھی درشک جڑے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے بی جی پی ہو یا کوئی بھی ہو کسانوں کا بھلا نہیں ہو سا ایسا کیوں ہے کیا اتنی بڑی وڈمنا ایسی کیا ہے کہ ستر فیصدی سے زیادہ بادی کسانوں کی اور وہی ہاشیے پر انداتہ ہمارے ہاشیے پر بلکل صحیح کہنا ہے مارے جو جرسک بھائی بول رہے ہیں پچھلے اجادی کے بعد سے ہی کسانوں کے ساتھ اوپیکچھا پرن نیتی ان کے کسان بیڑیو دھو نیتی کے چلتے آج تک کسان یہاں دور درسہ میں پہنچ گئے ہیں زیادہ تر کانگریس کی ساسن رہی ہے پہلے جی ڈی پی میں ایگری کلچر سیکٹر کا ساٹھ پرسنٹ پہنسٹ پرسنٹ رول ہوا کرتا تھا آج ایگری کلچر سیکٹر میں ماتر سترہ اٹھارہ پرسنٹ اس کا دین پورا جمعواری کانگریس کی ہے کانگریس نے کبھی دھیان نہیں دیا کسانوں کو اور اس کا استیتی آج کسان مرناسن تو ہم کچھ امید کریں کہ بی جی پی کچھ کرے گی آپ یہ تصویر آپ نے دیکھا آپ جانتے بھی ہوں گے آپ خود بھی کسان ہیں جیسا باتشت کے دوران آپ ہم سے کہہ رہے تھے کہ دھان خرید نہیں ہوا ڈیٹ ختم ہو گئی جب دھان خرید کچھ لوگوں کا ہوا تو پیسہ تک نہیں ملا گے ہوں خرید کے ابھی تک شروعات بھی نہیں ہوئی ہے اس پر بی جی پی کیا سٹینڈ لے گی کیا کچھ کرے گی ہم آپ سے جانیں گے اس سے پہلے ایک درشت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں سواگت ہے اور انگاباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں منوج منوج جی بولیے کیا کہیں گے آپ ابھی تک پیسہ نہیں دیا ابھی تک پیسہ نہیں دیا آپ نے کب بیچا تھا آپ کا دھان کب بھی خریدہ گیا تھا بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی وجہ سے مہم بھی کر رہے ہیں لگتار شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے اور درشت سمستی پور سے آشتوش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سواگت آشتوش آپ بولیے کیا کہیں گے دھان تو خرید ہوا ہی دھا جی چلیے وہی بات اور کیا گہوں کی خریداری شروع ہوئی گہوں کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے چلیے شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے آشتوش جیب میرا سوال آپ سے سروت جی یہی تھا اب آپ نے تصویریں بھی دیکھ لی درشکوں کی بات بھی دیکھ لی درشک نہ بی جے پی سے خوش ہے درشک نہ جی ڈیو سے خوش ہے نہ جی ڈی سے خوش ہے نہ کانگریس سے خوش ہے کسی بھی سرکار سے درشک خوش نہیں ہے اور یہ درشک وہی ہیں جو آپ کے لیے ووڈ بینک بھی ہیں جنتہ ہے عام جنتہ ہے کیا امید کریں کہ کچھ بی جے پی سٹینڈ لے گی ان چیزوں کے لیے گہوں کے لیے بات کرے گی کسان کو پیسہ کیوں نہیں ملا ہے ابھی تک دھان کرے ہونے کا اس کی بات کریں گے آپ بلکل ہم لوگ بھارتیہ جنتہ پارٹی لگتار راہ سرکار پر دھرنا راہ پردیش مہ منتری بھی ہیں لگتار ہم لوگ دباؤ بنائیں اور دباؤ بنانے کے باوجود کے کارن ہی دھان کھڑیداری ہوئی ہم لوگ گہوں کھڑید نہیں ہوا اس کے دھان کھڑید کے پیسہ نہیں ملا اس کے لیے بھارتیہ جنتہ پارٹی اگامی چھو جون سے اس پر راہ سرکار کے خلاف پورے بیہار میں پردرسن دھرنا کرے گی اور راہ سرکار پر دباؤ دوے گی کہ جو کسان بھائیوں کو جو آپ نے دھان کھڑیدہ ہے اس کے پیسے کو ابھیلم بھکتان کیا جائے اور جو گہوں میں ابھی تک جیشہ کی ہمارے نیتہ سوسیل کمار موڈی جی بولے کہ نوٹیفیکیشن تک جاری نہیں کر پائیے سرکار وہ سوال تو آپ کر سکتے ہیں آپ کے کئی منتری پہنچے ہوئے کرشی منتری سوال اٹھا سکتے ہیں وہ بھی بیہار سے ہیں اگر آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو خود کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کرشی منتری کیا کر رہے ہیں بیہار کے ہونے کے پارے ہمارے نیتہ لگتار بیدھان سوا میں ڈیبیٹ کیے لگتار ایک مہینوں تک دھان کے کھڑید پر سنگھرس ہوا بیدھان سوا کے اندر ہم لوگ سنگھرس سرکت پر سنگھرس کیے جس کا پرنام ہے کہ جو 17-18 لاکھ دھان کے کھڑی داری ہوا لیکن راسترکار کو تو یہ سب سے پھرسط ہی نہیں ہے چلی راسترکار کو پھرسط نہیں ہے کینسرکار کو بھی کہاں پھرسط ہے سال بھر کا بکھانا بھی ہو رہا ہے ہر جگہ منتری آ رہے ہیں لیکن منتریوں کو شاید کسانوں کے فکر نہیں ہے ہم نے سال بھر میں کیا کچھ کر لیا کیا اپلبدی حاصل کر لی اس کی زیادہ فکر ہے ایک درشک سنجیب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سو آگے تا سنجیب جی آپ بولی ہے کیا کہیں گے سنجیب جی عواز مہنش رہی ہماری آپ تک تو لگتا ہے کہ فیلال ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے شکریہ سنجیب جی جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے مکیش آپ سن رہے ہوں گے سروز جی کی بھی بات آپ سن رہے ہوں گے اور کیا آپ کو بھی وہی سوال کون رہا ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ دیکھیں بھائی کرشی منتری بھی بیہار سے ہی تعلق رکھتے ہیں کئی منتری ستہائی ستہائیس منتری بیہار کے دورے بیہار بھی آئے پورے دیش بھر میں بھرمن کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کسانوں کی شاید فکر نہیں ہے سال بھر میں ہم نے کیا کیا اس کا ڈھینڈورا ضرور پیٹ رہے ہیں بلکل جس طرح سے ایک سال پورا ہونے کے بعد بیہار کے بھرمن زلوں میں برے نتاؤں کا جمعہ وارہ لگ رہا ہے اور ریپورٹ کارڈ ایک طرح سے سال بھر کے وہ پیس کیا جا رہا ہے ہم بھی شکریہ آدھا کریں گے سید کہ کن سرکار نے کچھ بہتر کام بھی کیے ہیں لیکن کسان کی بات کریں تو کسان بلکل ٹھاگے ہیں ابھی تک سید اور میں ایک خاص بات آپ کو کہنا چاہوں گا سید کہ جس طرح سے بھی دھان کھاریداری میں راج سرکار پر جو ہے تمام طرح کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں طرح طرح کے آروپ لگ رہے ہیں میں اس سے اتر کچھ سوال کھارا کرنا چاہتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ دھان کھاریداری میں جو دیری ہوئی ہے ہوئی ہے کسانوں کا پیسہ جو بچا ہے وہ مل جائے گا لیکن دھان کو سرنے سے کیسے بچایا جائے گا اس کی چنتہ کسے ہے راج سرکار یا پھر کین سرکار سید بلکل صحیح سوال ہے آپ کا اس کی چنتہ کسے ہے اس کا جواب ہم لیں گے سروز جی سے لیکن ایک چھوٹے سا بریک کے لیے رکنا ہماری مجبوری ہے بریک کے بعد بھی چرچہ لگتار جاری ہے چھوٹا سا بریک فوراں لوٹتے ہیں میرے کے بعد سواگیا تھا پروویہ مہی میں ہم لگتار بات کر رہے ہیں کسان کے مددے پر کہیں دھان خرید نہیں ہوئی دھان خرید ہو بھی گئی تو پیسہ نہیں ملا گہوں خرید کے لیے ابھی تک نوٹفیکیشن تک جاری نہیں کیا گیا اسے پر لگتار سوال ہے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ سمواداتا مکیش جڑے ہوئے ہیں سہرسا کے سمواداتا اور ساتھی ساتھ سروز جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بی جے پی سے ہیں کسان پر پوچھ سے بریک سے پہلے مکیش کا ایک سوال تھا سروز جی آپ کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ نے دباؤ بنایا میڈیا نے دباؤ بنایا تو دھان کرے ہوا دوبارہ دباؤ بنائیے گا آپ یا میڈیا دباؤ بنائے گی ہو سکتا ہے کہ یہوں کا نوٹفیکیشن بھی ترہت آ جائے خرید بھی لیا جائے جو پیسے بچے ہوئے ہیں وہ پیسے بھی کسانوں کو دے دیے جائے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ جو دھان سڑ رہے ہیں جو دھان کھلے میں پڑے ہوئے ہیں جو آن آج برباد ہو رہے ہیں اس کے لیے کین سرکار کو تو ہس شیپ کرنا ہوگا پوچھنا ہوگا گودام کیوں نہیں کھلے ہیں آپ کو اجازت دینی ہوگی کھلوانا ہوگا یہ تو کین سرکار کے ہاتھ میں ہے اس میں تو آپ بار بار راج سرکار کو نہیں بول سکے گے پوچھنا اور سوال کرنا کین سرکار کے بات نہیں ہے کیا گودام کھلانا کین سرکار کے سمیتاری نہیں ہے جنوار سرکار سرکار اگر پرستاؤ دیتی ہے کین سرکار کو تو کیندر سرکار ہر سمبھو مدد کرنے کے لئے یہ تصویر دیکھ کر کیندر سرکار کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی وہاں گودام نہیں کیندر سرکار کے کوئی منتری روپیہ کے تھیلہ لے کے آکے راج سرکار پر ستاو بھیجے دو کرشی منتری کو کیا یہ تصویریں نہیں دیکھیں گے کرشی منتری بیہار کے ہی کیا ہونے یہ چیزیں پتا نہیں ہیں کیا راج سرکار نے یہ باتیں رکھی نہیں ہیں کچھ سال پہلے تاکہ سے ڈیڑھ سال پہلے تاکہ آپ سرکار میں تھے کیا آپ کو واسطو اس سطح سے افغت نہیں ہیں جب سرکار میں تھے تو آپ کو جانکاری ہوگا کہ سرکار میں رہنے کا وہی سوال میں رہ تو جانکاری جب آپ کو پتا تھی تو کیا وہ جانکاری ختم ہو گئی یا ڈیڑھ سال میں سمبھن گیا بیہار میں دھان انہوں نے آگے ہوں کھڑ داتا نہیں تھا ہماری بھاجپا کی سرکار کی سملیت رہنے کے کاری آپ کیجئے کہ سارا رزق بھی ہم لوگ نے خوب مہم کی ہے خوب اس طرح کا دیاکرم کیا ہے اس طرح سے دیاکر پہمانے پر جو پچھلے یہی سوچویشن تھی یہ سوچویشن کچھ بندی نہیں ہے وہ سوال ہم مکہ سے بھی لے لیں گے لیکن سمجھ سے پور سے ایک درشک ہے سنجیب ان سے بات کر لیتے ہیں سواغت ہے سنجیب بولیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں راجنیتی تکٹی کا چپنی الگ بات ہے کسان کی جو ستی ہے وہ بہت سے بہتتر ہے ایک دوسرے پیار ہوپ لگانا آسان بات ہے لیکن کسان کی جو ستی ہے ابھی جیسے دھان کی دھان کا کسان کے لیے دھان کا رپائی کرنا ہے ابھی تک اپلوض نہیں ہے کہیں اپلوض نہیں ہے چلیے بلکل سنجیب جی سہی کر رہے ہیں آپ کی بات سمجھ رہے ہیں درشک بچ تن رہے ہیں شکریہ جھوڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے مکیش ایک سوال کرنا چاہیں گے آپ سے سروت جی نے کہا کہ بھائی آپ کو خود پہل کرنی ہوگی راسترکار اگر سفارج کرے گی اگر مانگے گی اگر بولی گی تب کہ ان سرکار اس میں حشیب کر سکتا ہے حالانکہ ڈیر سال پہلے نہیں کہ سرکار تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت تصویریں کچھ اور تھی ہمیں بھی یاد ہے مکیش بھلے ہی ہم یہاں نہیں تھے آپ یہاں نہیں تھے لیکن کہیں اور سے بھی آواز ہم بھی اٹھا رہے تھے اور آپ بھی اٹھا رہے تھے تصویریں سیم تھی سید سب سے پہلے تو یہ آپ کہیں گے کہ آپ جو استطی بنی ہے ہم آپ کے سوال سے اتر جواب دینا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سارے ایسے ماملے ہیں سید جس میں سپریم کورٹ نے سیدھا حشیب کیا ہے اگر راج سرکار سنجیدہ نہیں ہے اور کین سرکار سمجھ رہی ہے کہ اگر بیہار میں یا کسی اور پردیس میں گودام کی جورت ہے اناو کے رکھ رکھاؤ کے لیے کسی اور بہتر بیوستہ کی جورت ہے تو سیدھا کیندر جو ہے حشیب کر سکتی ہے اس راج سرکار سے منوہار کر سکتی ہے یا پھر دباؤ بنا سکتی ہے لیکن کیندر کی طرف سے ایسا حشیب نہ تو آپ نے دیکھا ہے اور نہ میں نے دیکھا ہے سید بلکل صحیح کا آپ نے مکیش ایک درشک جڑے ہوئے ہیں اور یہ ساسرام سا اکھیلیش ہے جو پیکس ادھیکش بھی ہیں سواگت ہے اکھیلیش جی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ایک اکرام بہت دیر سے مجھے ایسا لگ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اب کال کے آیا ہے آپ نے ساری چیزوں کو دیکھا سمجھا ایک پیکس ادھیکش ہونے کے ناتے آپ ہی کچھ تصویر صاف کیجئے ہم یہ ہی کہا سکتے ہیں کیا کیوں بطر ہے کیا وجہ کیا ہے بطر رشتی ہے سرکار کی نیتی کے چلتے بطر ہیں اچھا کچھ ادھاران دیجئے سر سرکار نے کہا کہ آپ جو بھی دھان کھر دیں گے 30 اپریل تک اور جو دھان کھرید اس کا امپیمنٹ کر دیں گے دھان کی کھریداری ہو گئی اس کے باوجود سرکار نے کہا کہ نہیں گلت دھان کا جو ریپورٹ آ رہا ہے سرکار نے کئی کئی بار اس کا جانچ کر آیا جو انفارسمنٹ بنا ہوا ہے جس کا چیک کٹ گیا ہے چیک کٹ کر کے کسانوں کو ڈال دیا گیا ہے اور دھان پیکس ادھیکشلوں کے گوداموں میں سڑ رہا ہے یہ کیوں سڑتا ہے یہی یہی سوال ہے پیکس ادھیکش ہے سر آپ اچھا ہے آپ نے سرکار پر بولا آپ نے یہ کہا کہ سرکار اس کے لئے ذمہ دار ہیں اس کی نیتیاں ذمہ دار ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سوال کا یہ بھی آپ ہمیں جواب دے دیجئے سر کہ یہ سڑتے کیوں ہیں کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اور اگر جگہ نہیں ہے تو کیا یہ بتایا گیا ہے سرکار کو نہیں جگہ جگہ ہے ہم لوگوں نے گودام کرایے پر لے کر کے رکھے ہوئے ہیں اچھا لیکن دھان جب ہم اٹھا اس کو ایسپسی میں دینا چاہیے اٹھا اس کا ہونا چاہیے جی تو پھر کیا یہ بات آپ رکھتے ہیں بولتے ہیں تو کیا یہ بات آپ بتاتے ہیں سمدھت ادھیکاریوں کو جی جی ہم لوگوں نے ڈی ایم کے پاس کئی کئی بار ملے کہ اپن دیئے بیٹی کو تروپ سے ملے منتری سے بھی ملے جی لیکن اس ٹی تی ہے کہ ہم کا اٹھاونا رہا آج اب بیس تی سا پر تک جو کہا گیا تھا جی کہ دھان کا پیمنٹ ہو جائے گا کہ سامنے اپنے بیٹی کا ساتھی کا دین رکھ دیا مئی میں رکھ دیا جن میں رکھ دیا جی آج اس ٹی تی ہے بتائیے آپ نے تو بہت بڑا خلاصہ بھی کر دیا شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے تو پیکس ادھیکش تھے ساسا رام سے آپ نے سنا سرو جی کس طریقے سے کھل کر انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور کیسے بڑے خلاصے بھی کر دیا سرو جی انتیم پر تکریہ ہوگی آپ کی لیکن آج ساری چیزیں سننے کے بعد کیا ایک سٹینڈ لے گی بی جے پی ہم یہ امید کریں کہ اس مجھ سے جانے کے بعد آپ اس بات کو پرزور طریقے سے رکھیں گے بیلکل بیلکل جیسا کہ پہلے بولا کہ آگامی چھو تاریک کو بھارتیہ جنتہ پارٹی اس مددے کو پورا پرزور طریقے سے اٹھائے گی راست سرکار پر دواو بناے گی کہ ہمارے کسانوں کو بقائے آراسی ہے ہم کچھ امید کریں گے تیس سکنڈ کے اندر میں آپ کی بھی انتیم پر پڑتی کری مکیش درشک جڑے درشک کے طور پر پیکس ادھیک جڑے اور انہوں نے کئی خلاصے بھی کر دیے بہت سامت ہے انہوں نے بڑا خلاصہ کیا ہے کہ ابھی جو دھان کرے ہوا ہے سید وہ اس کو مل تک اسے پہنچایا جائے گا رائیس ملو تک اس کا خلاصہ بھی تک نہیں ہوا ہے آخر میں سید میں یہی کہوں گا کہ اوپر والے تو نے دینے میں کوئی کمی تو نہ کی لیکن کسے کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے چاہلیے بہت بہت شکریہ مکیش جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے شکریہ آپ کبھی سروجی آنے کے لیے اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی ہماری امید بس یہی ہے کہ جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ لگاتار اندیکھی کی جا رہی ہے کم سے کم اب سرکار جاگ جائے چاہے وہ کن سرکار ہو چاہے وہ راجہ سرکار ہو اور ان کو ان کا حق ضرور مل سکے تاکہ خودکشی پر بھی روک لگ سکے آج کے لیے اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی